پولیس کا کونسٹیپٹ سٹارٹ کیا تھا نا اب پولیس کے بار نیکسٹ ٹائپ کا کوششن کرتے ہیں نیکسٹ ٹائپ کا کوششن دیکھو اپنے کیا کرنا ہے اس میں سب سے پہلی جیس اس میں جو آپ نے دیکھنی ہے آج ہم ویسے بتا دیتا ہوں کہ سوڈا فورس کریں گے ایک سوڈا فورس کا کونسٹیپٹ اس کے اوپر ایک دو نمریکلز ہیں کیونکہ سوڈا فورس پر بینہ کوششن پیپر سیٹ نہیں ہوگا ہنڈر ون پرسنٹ سوڈا فورس کے اپلیکیشن تو ہر جگہ ہی ہے ایک تو اس کا کونسٹیپٹ کلیر کریں گے ایک کولی کا کونسٹیپٹ ہے کہ کولیس کے اندر ایک دو ٹائپ کے رادر تین ٹائپ کے اور کوششن ہیں جو میں ابھی کرواؤں گا تزیار دا تین ٹائپ کے دو ٹائپ سے روے آزاری بھگی نمائی نیکس ٹائپ کا کوششن سول کرو نیکس ٹائپ کا جو کوششن ہے بناؤ ڈیگرام suppose ایک سیلین ہے and پولی ایک اور پولی ایک اور پولی ایک اور پولی 20 and this is connected with this یہاں پر ایک ماسک نگا ہوا 10 بس ٹھیک آپ کو اس میں کیا نکالنا ہے جو 10 kg کا ماس ہے اس کی acceleration نکالنی ہے جیسی میں نے اس کو release کیا system کو 10 kg کی ماسک کی acceleration نکالو کیا ہوگی ڈیگرام کلیر ہے ڈیگرام کلیر ہے one string this is one string سمجھ میں آرہی ہے question clear ہے سب کو ٹھیک گھرانے کی جو اتنی ہے question میں ایسا لگتا ہے کہ اسے پھر نہیں یہ solve بھی نہیں ہوگا پولیز کی system اس میں پولیز move کیسے کریں گی اور یہ صرف ایک line کا question ہے اس میں کرنا کیا ہے سب سے پہلے اپنا basic concept سمجھیں ہم نے discuss کیا تھا کہ اگر string ایک ہے تو tension بھی ایک ہے ایک string ایک tension تو میں اس میں کیا کرتا ہوں کہ suppose کرو یہاں پر tension t ہے 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 اور یہاں پر بھی tension t ہے ایک string ایک tension کوئی doubt اس بکلٹ مل گی سب کو ایک string ایک tension اور ایک problem ہے پتہ لگ گئی کیا problem 2t والی 2t والی problem تو چلوٹ سکھیں ان کی بات سن لیتے ہیں تو کیا problem ہے کہ اگر میں نے سکھایا تھا last lecture میں اگر یہ t ہے اگر یہ t ہے تو obviously یہاں پر کیا ہوگی tension یہ تو contradiction ہوگئی ٹھیک ہے نا دیکھو last time والا concept ہے کیا پلی کے اوپر دو tensions t and t تو نیچے کی طرف 2t بلکو سہی ہے اور ایک concept بولتا ہے کہ پوری string میں tension کی value should be same تو ایسا کرتے ہیں ایسے question میں t is equal to 2t t is equal to 2t آپ بولو گے ایسا کیسے ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ایک case میں ہو سکتا ہے جب تی کی ویلیو 0 یہاں tension 0 ہوگی اور جب یہاں tension 0 ہوگی it means string خیچا نی ہوگا slacked ہوگا اس میں پل پڑے ہوں گے ابھی tension 0 ہے اور اگر string میں پل پڑے ہوئے ہیں تو اس کی acceleration free fall ہوگی that is g ہوگی اس لئے اس کا آنسر کیا آئے گا g acceleration due to gravity g point clear ہے یہاں means جہاں contradiction آجائے t اور 2t تو it means question غلط نہیں ہے it means t کی value should be equal to 0 اور 0 put کی وہاں سے اپنے it means ki string slacked ہے اور string slacked کا مطلب آپ cross لو mass لو اوپر لے کے جاؤ اس میں بل پڑے ہوئے اور چھوڑو mass کو free fall ہو جائے گا تو اس لئے initially جب اس کو چھوڑو گئے تو acceleration due to gravity اس کا g answer ہوگا میانگ رف جوت رف دیپ سارانش اور یہ تھات آم مل گئی اوکی یہاں تک clear ہے put ڈاوٹ کسی کوئس میں ٹھیک ہے تو pulley کے اس طریقے کے question جس میں tension double ہوتی ہیں یہ ایک type کے questions ہیں pulley کا ایک اور type question ہے جو میں آپ کروانے جا رہا ہوں اور کیا اس کو دیکھو suppose آپ کے سپوز یہ string نیچے کی طرف آ رہی ہے اور یہاں پر mass لگا ہے m question میں یہ given ہے question میں یہ given ہے کہ سائیڈ والی strings کو میں v0 v0 سے نیچے کھینچ رہا ہوں تو بیچ والا mass کہا جائے گا اوپر جائے گا تو لیٹس بیچ والا mass کہا گیا اوپر with a velocity of v2 نکالو v2 کیا ہوگا پوشہ سمجھا ہے کرلو given given theta given theta ہی آئے گا theta کی فرم آئے گا اب بتاؤ کیسے کریں موسیقی تو دیکھو ٹکنیک سمجھتے ہیں اس کو کرنے کے لئے سب سے پہلی چیز آپ نے کیا کرنی ہے کبھی بھی ایسا کوئیشن آئے اس میں یہ دسٹنس ہے دی نوٹ یہ دسٹنس ہے دی نوٹ اور یہ جو ورٹیکل لائن ہے یہ دسٹنس ہے ایکس اور مان لو ایک پرنٹ کے لیند ہے سب ایری بز ہیں ہم ایلیمنیٹ کر دیں گے میرے کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے سب سے پہلے ایک رائٹ اینگل ٹرائنگل لے لو جس میں you can apply L square is equal to x square plus d not square put out اس میں بلکل سہی ہے یہاں تل differentiating both sides پائتھاگرس لگا سکتے ہیں وہ تو ہمیشہ valid ہے اگر میں اس کو differentiate کروں گا تو 2 into length into dL by dt is equal to 2 into x into d x by dt plus 2 into d not into d by dt of d not لیکن اس کی value کیا ہوگی 0 کیوں کیوں کی اس question میں d not is a constant آپ دیکھ لو اگر آپ کا mass اوپر بھی آ جاتا ہے تو کولی سے وہ d not کی value تو change ہی ہونے والی نا تو d not کی value اس question میں کیا رہے گی constant put out اس میں یاد تک بلکل clear ہے تو d not کی value constant تو constant کی difference 0 2 سے 2 cancel تو ایک چیز اور جب یہ v not سے آپ ایک string کو کھینچ رہے ہو تو یہ length change ہو رہی ہے تو میں ایسا لکھ سکتا ہوں v not is equal to d l divided by d t v not جو ہے is can be written as d l by d t put out اس میں یاد اکھو clear ہے سمجھ میں آرہی ہے بات تو اس میں v not is d l by d t اس کو سمجھ لکھو میں values put کرنے جا رہا ہوں کیسے l into d l by d t کی جگہ میں کیا لکھوں v not with minus sign minus کیوں کی length degrees ہو رہی ہے دیکھو جو velocity ہوتی ہے that is rate of displacement normally ہم نے ساری velocity کو positive کیوں لیا کیونکہ body زیادہ displacement cover 2 meter 4 meter 6 meter 10 meter لیکن اگر body displacement زیادہ کرنے کی بجائے کم کرے تو velocity positive کے جگہ sign کے آئے گا minus that rate of change of displacement is negative کم ہو رہی ہے velocity and is equal to x into اسی طریقے سے dx by dt ہم dx by dt کو کیا لگ سکتے v 2 کیونکہ جو v2 ہے v2 زیادہ کب ہوگا جب x کی value change ہونی start ہو جائے گی to dx by dt کو کیا لگ سکتے velocity v2 یہ point clear ہے لیکن again same problem جیسے یہ mass اوپر جا رہا ہے x کی value is decreasing x کی value کام ہو رہی ہے جب یہ mass کی value اوپر جانا اوپر جا رہی ہے x کی ویلو کام ہو رہی ہے تو اسی لی یہ پر plus v2 نہیں minus ہا ویسے کوئی فرق نہیں پڑتا ویسے hardly matters آپ اگر plus magnitude کے ساتھ بھی کام کرتے ہو تو بھی آپ کا answer کیا آئے گا same یہ ہے اگر آپ کی books negative تو اسی لگ لگ تی ہے بکوز آپ کی value ہے کس displacement کی وہ گم ہو رہی ہے تو یہاں سے you can calculate v2 is equal to v0 into l upon x اور v0 divided by x divided by l اور v0 divided by x by l کا مطلب کیا cos of theta answer آگیا v0 upon cos theta سمجھ میں آرہی ہے بعد کوئی doubt اس میں ٹھیک ہے آتھ ٹھیک پیش تو آج کے بعد ایسے question جب آئیں گے جس میں spring تیڑی ہوگی تیڑی سی تیڑی تو اس میں آپ لگا لینا جو pythagoras کر کے differentiate کرنا answer آئے گا اب یہ تو question ایسا ہو گیا کہ بس اگر ایسا question آگیا تو ہو جائے گا ہمیں اور کیسے پتہ لگے کہ کی pythagoras لگے نہیں لگے کوئی ایسا question تو جس میں directly پتہ نہ لگے ہمیں خود means اس کے ایک اور application کر کے دیکھتے ہیں کہ exactly اس type کا ایک اور question ہے جو آپ اور بھی طریقوں سے کر سکتے ہو ایسا نہیں ہے بڑھ اس سے کرو گے تو کافی آسان ہو جائے next question ہے suppose this is a pulley اور اگر یہ آپ کی pulley ہے اور suppose ایک string ہے یہ آپ کی string ہے 50 mass ہے نیچے 10 mass ہے and بس ٹھیک question ہے کی یہ 10 kg کا log کسی instant پر اس کی velocity 5 meter per second تھی شروع میں کیا تھا مجھے بالمگ نہیں بس میرا question ہے کہ اس کی velocity کسی instant پر 5 meter per second ہے آپ کو نکال لیں اس کی velocity velocity of 50 kg کب جب نیچے والے mass velocity 5 ہے ٹھیک ہے ایک velocity تھی اور دوسری کی velocity اس instant پر کیا ہوگی تغنیم کیا موسیقی موسیقی تو دیکھیں تو دیکھو اس میں ہنڈ تو میں آلوڑی دے چکا ہوں کہ اس کوششن کو کیسے کرنا ہے ایک اور چیز گیون کر لو تو کوششن ہوگا نہیں گیون کیونکہ جو سٹرنگ ہے وہ تو چینج ہو رہی ہے جیسے جیسے 50 گیجی کا ماں سپاس آ رہا ہے سٹرنگ کی ویلو کم ہوتی جارہی ہے لیند کم ہوتی جارہی ہے تو مان لو جب اس کی ویلوسٹی 5 تھی اس سٹرنگ کی لیندھ اس انسٹینٹ پر 2 میٹر تھی اب زیادہ بیٹر رہے گا کم سے کم آپ کے پاس کچھ فیکٹس گفن ہے اور ایک اور چیز اس میں اینگل بھی چینج ہو رہے تو ایک کام کر لو فر ایک مینینس کی آپ اس کا اینگل بھی لے لو کی 60 دگری آپ کرو میز میں آپ کو دو چیزیں اور دے رہا ہوں کہ مان لو اس انسٹینٹ پر آپ کو کیا مالو میں تو آپ ٹیٹا کی فرم میں آنسر نکالو گئے تو ایک کام کرتے ہیں فکس آنسر نکالتے ہیں تو لیٹس اینگل کی ویلوسٹی پر 60 ڈگری تھی جو لیندھ ہے جو تیڈی لیندھ ہے اس کی ویلوسٹی تھی 2 میٹر تھی تو اگر یہ 2 میٹر تھی تو اس انسٹینٹ پر یہ دسٹینس کتنے 1 میٹر صال کر لو اپنے انجومیٹری لگا لینا بہت 60 is equal to جو بھی ہے 1 divided by 1 x upon 2 میٹر تو وہاں سے ویلیو آ جائے گی 1 میٹر 1 میٹر کا concept سمجھ آ گیا کچھ نہیں کرنا اس میں میک سے آ جائے گی اس کی لیندھ اب کیونکہ لیندھ اور ڈسٹینسز یہ تو اس انسٹینٹ پر ہیں پر ویسے تو لیندھ اور ڈسٹینسز اپنی ویلیو کو چینج کر رہے ہیں فکس تو نہیں ہے تو اگر فکس نہیں ہے اس میں میرے کو وہی concept لگانا ہے جو ابھی ہم ڈسٹینسز کر رہے تھے یہ بن گیا نا right angle triangle لے کا تو ایسا کرتے ہیں اس میں let's say یہ لیندھ یہ والی لیندھ کسی بھی انسٹینٹ پر مال لو L ہے L ہے suppose یہ دسٹینس کسی بھی انسٹینٹ پر x ہے اور یہ دسٹینس d not i or d جو مرجی مال لو کسی بھی انسٹینٹ پر اور ٹائم کے ساتھ ساتھ یہ تینوں values automatically change ہوتی رہیں گی لیکن بنے گا ایک right angle triangle تو again میں ایسا کر سکتا ہوں L square is equal to x square plus d not square میں اس کو differentiate کرتا ہوں 2L dl by dt 2x 2x dx by dt اور plus d naught کی value تو change ہی نہیں ہوگی میرے خیال سے کیونکہ پولی اوپر نیچے move نہیں کر سکتی یہ پوائنٹ اوپر نیچے move نہیں کر سکتا تو اس کی differentiation اسی ہے ٹھیک ہو گینا یہاں تھا next 2 سے 2 ہو گیا cancel اب ہوں گینا اب ہوں گینا اب ہوں گینا اب ہوں گینا کہ اگر suppose اس کی نیچے آنے کی velocity 5 ہے یہ لے لے ڈی لے اس میں ڈی لے ڈی لے ڈی لے ڈی لے چیک کرو جو 5 ہے سیم ہی تو پوششن ہے اس میں V0 تھا V0 what was connected by L اس میں 5 is connected by L same چیز ہے دل by dt 5 meter per second اس سے کس کے اوپر affect پڑ رہا ہے اس سے length پہ affect پڑ رہا ہے 5 is equal to dL by dt ٹھیک ہے نیا آخر دل by dt کی جگہ میں نے value لکھ لیا یہاں پر 5 rather جو values put کریں گے یہاں پر minus 5 لکھ لیں گے length is again decreasing length کی value اب ہم بات کرتے ہیں instant پر instant کا مطلب میرے کو value نکالنی ہے v of 50 کی جب v of 10 value کتی ہے 5 اسی instant پر یہ پوائنٹ کی آ رہے تو values put کریں تو دیکھو L کی جگہ سب سے پہلے dL by dt کی جگہ تو میں minus 5 put کریں گا یہاں پہ minus 5 لگا لیتے ہیں minus 5 لگا لیتے ہیں L کی value بولو کیا put کریں گے جب velocity پانچ تھی تھی L دو میٹر تو یہاں پر ایک کام کرتے ہیں value کتنی put کریں گے 2 میٹر یہ دیکھو 2 صحیح ہے نا یہاں تک 2 is equal to x جب L2 تھا تو x بولو کتنا تھا 1 تھا اور dx by dt آپ کو نکال لیں اور dx by dt کا مطلب تو velocity of 50 with negative sign کیوں کی x is again x کم ہوگا ہے تو velocity کے آگے sign کیا آگا minus ہی ہونے والے تو velocity at 50 کی value آئے گی 10 میٹر پر کوئی ڈاؤٹ اس میں x 4 کیا سیاہ سکتا ہے cos 60 is equal to x upon 2 half ہوتا ہے cos 60 نہیں ہوگا 1 ہوگا ٹھیک ہے یہاں تک کوئی ڈاؤٹ کسی کو اس میں اچھا z square minus u square 2a f velocity is independent of mass کسی vertical equation لگتی ہے u is independent of mass s is independent of mass what is dependent upon mass acceleration acceleration forces & masses کا ریلیشن ہوتا ہے کوئی لینا دینا نہیں ہاں دو میٹر ایک میٹر چینج ہو رہے یا ایل اور ایکس چینج ہو رہے کیسے چینج ہو رہے ماسز کی وجہ سے ہی تو چینج ہو رہے اگر بھاری ماس لگاؤ گے تو دیل بی دی تی زیادہ آ جائے گا دیکس بی دی تی زیادہ آ جائے گا ٹھیک ہے نا تو انڈریکٹلی ماسز کا افیکٹ ہے پر ڈریکٹلی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ماسز میں رول رہے گا ہاں اب اسی پارٹ کو سول کرو آپ کو بھی پارٹ میں نکالنا ہے find find acceleration of a50 اب آپ کو acceleration نکالنا ہے a50 کی a50 کا مطلب 50 kg ماسز کی clear ہے یہاں تک put out اس میں دیکھو کریں سٹارٹ ہم اس کو سول کرنے کے لئے کر بھی کیا سکتے ہیں ہم اس میں یہ ایکویشن تو آپ نے لکھی ہوئی تھی as it is اس کو ہٹا دیتا ہوں میں اس کو ہٹا دیتا ہوں اس کو ہٹا دیتا ہوں 2 میں نے cancel کیا تھا but let's say میں 2 minute 2 لگاتا ہوں یہ ایکویشن تھی نا اب ایک کام کرو cancel کرنا کر لو اس کو ایک بار پھر سے differentiate کرتا ہوں philosophy اس کو differentiate کرو گے تو کیا ہے گی acceleration تو میرے پاس کیا ایکویشن بنی ہوئی ہے l dl by dt is equal to بولنا جرہا x ہاں ٹھیک ہے کریں start تو اگر میں اس کو differentiate کرتا ہوں تو اس case میں کیا ہوگا یہ u ہے اور یہ v ہے ایسی یہ u ہے اور یہ v ہے u into v کا formula لگے گا تو سب سے بہلے l بہار into d by dt d of d l by dt plus d l by dt بہار into d by dt of l is equal to x بہار d by dt of d x by dt plus d x by dt بہار into d x by dt بہار ٹھیک ہے آتھ 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 ویڈی کل والے ریلیکس ہو جائیں کوڑا سا ان کے ڈبل ڈیفرینسیشن یہ آئیں گی آپ کو آپ رام سے بس دیکھو باکہ آپ لوگ تو مسئل ایکس ورٹ ہو تو فرافر اس کو سول کرتے ہیں تو سمجھ آرہا ہے na u into v کا formula لگا ہے تو اس کے اندر l into double differentiation کا مطلب کیا d2 l by dt square یعنی acceleration plus d l by dt کا whole square into x d2 x by dt square plus dy dt of x کا whole square ٹھیک ہے یہاں تک good out اس میں simple step ہے velocity تک to medical میں آ سکتا ہے acceleration تک مشکل double difference stations ویسے آتی نہیں ہے اتنا mathematical نہیں آتا آپ کا paper بڑھ یہاں تک clear کرنا کچھ نہیں ہے اس میں تو values put کروں جب l کی value 2 meter تھی تو 2 put کر دیا d l by dt کا مطلب کیا ہے acceleration of 10 d2 l by dt square کا acceleration of l l ka which is connected with l what is connected with l 10 kg mass was connected with l to d l by dt اگر velocity of 10 to d2 l by dt square کا acceleration of 10 8 input short form سمجھ میں آرہا ہے یہاں تھا ٹھیک ہے na تو اس میں plus d l by dt کا مطلب velocity of 10 دیکھو دیکھو پیشے given dl by dt کا مطلب minus 5 dl by dt کا مطلب minus 5 تو ایک کام کرتے ہیں یہاں پر put کر دیتے ہیں minus 5 کا square is equal to x کتنا تھا 1 اور d2 x by dt square کا مطلب acceleration of 50 plus dx by dt کتنا تھا minus 10 کا ابھی نکالا آپ نے minus 10 square 10 تھا 10 تھا minus 10 تھا چل کچھ بھی square ہے تو یہ چیز clear ہے idea clear ہے کہ velocity سے axelation سے آگئے ٹھیک اب ایک problem ہے میں axelation of 50 نکالنا چاہتا ہوں problem یہ کہ اگر axelation of 50 نکالنا چاہتا ہوں تو axelation of 10 نکالنا کیا نکالنا چاہتا axelation of 10 نکالنا کیسے اگر میں a10 بتا دوں تو a50 آجائے a10 نکالنا ہے a10 نکالنا ہے اگر اس کے لئے کیا کرنا ہے axelation of 10 نکالنے کے لئے دیکھو اب میں اس میں فائنلی کیا کروں گا 10 g tension t ایسی a ki equation تو میں یہ سے بنائی سکتا ہوں 10 g minus t 10 into a of 10 tension to li نہیں ان کا role بھی تو tensions آپ کو help exhalation نکالنے میں first equation clear ہے ٹھیک سمجھ میں آرہ ہے second ادھر دیکھنا second equation کیلئے یہاں پر اس یہاں پر بھی tension t ہونے والی ہے پر میں اس کی motion horizontal لے رہا ہوں تو اس کا horizontal component کیتنا ہوگا t cos 60 friction تو ہے نہیں تو ایسا کریں t cos 60 is equal to mass of 50 into acceleration of 50 یہ point clear سب کو میں نے کیا 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 میں ایک equation کیونکہ horizontal motion ہے تو force تبھی کونسا component لینا ہے horizontal تو total force is equal to mass into acceleration تین equations ہیں تین variables ہیں کون کون سے a 10 a 50 اور t تین وں کو simultaneously solve کر a 10 آجائے t بھی آجائے اور a 50 بھی آجائے concept clear ہے پیثاؤ ورسولہ concept کیسے لگ رہے ٹھیک ہے نیا آتھر کوئی ڈاوٹس میں نیکسٹ ہے نیکسٹ ہے اسی کا ایک تھرڈ پارٹ ہے اگر suppose کرو یہ ایک wall ہے اور یہ floor ہے اور یہ ایک ladder ہے ladder slip ہو رہے اور اس طرف ladder کی velocity ہے اس کی velocity کی value 10 میٹر پر سیکھنڈ ہے اوپر obviously اگر ادھے سے slip ہو رہے تو یہ component نیچے جائے گا let's say اس کی velocity v ہے slip ہوتا جا رہے جب اس کا angle 60 degree ہو گیا تو بتاؤ v value کتنی ہے یہ نکال ہے ٹھیک ہے نہیں آتھا تو آپ کو question کو کرنے کے لئے assume کرنے کی length of letter l ہے یہ y ہے اور یہ x ہے پیثاغر اس لگا دیں گے l square is equal to x square plus y square 2 length تو obviously constant ہی ہے تو constant کی differentiation is 0 2x dx by dt plus 2y dy by dt ٹھیک ہے نا یا پھر 0 is equal to 2x into dx by dt اب اگر یہ dx by dt کی باگ کی جائے dx by dt کی value 10 10 put کر دیں plus 2 into y into dy dt کی value کی v جو مجھے calculate کر نیا point clear رہے دک and کیونکہ y کی value decrease ہو رہی ہے x کی value increase y decrease ہو رہی ہے تو sin کی آئے گا یہاں پر minus ٹھیک ہے نا یاد put out اس میں ٹھیک لگا رہو نا کیا نکالنے سمجھ آرہا d y by dt y x is کے long velocity x کی velocity آپ کو question میں given ہے تو یہاں سے کام کرو v is equal to 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 common nikale cancel ہو گیا minus x into 10 divided by y rather minus minus cancel plus ہی ہو جائے گا تو آپ کے پاس solve کرنے پہ v is equal to 10 y divided by x اور y upon x کا مطلب 10 divided by 10 of 60 نکال لین آنس ٹھیک ہے نا مطلب same چیز کر دی ہم نے لیکن جو ہم نے concept لگا وہ pythogress لگا اور angles کی form میں ہم loss ٹھیک ہے ٹائب کا question کرتے ہیں سپوز ہم نے کیا کیا تھا ہم نے momentum کر لیا impulse کا میں نے آپ کو بتا دیا اور ٹھیک ہے پھر last ایک اور چیز کرتے ہیں جس کو lift example گولتے ہیں lift cases بہت سب نے کی ہوئے تو ہم شاعت ہی آتے ہیں اس ٹائپ کی cases تو ان ٹائپ کی cases کے لیے آپ کو کیا کرنے ہے اس کو ایک پر دیکھتے ہیں تو مال لو ایک lift ہے lift man کھڑا ہوئے floor سے reaction r اور نیچے کی طرف اس کا weight mg lift کس پہ rest پہ تو اس case r is equal to mg نیچے کی force is equal to ooper کی force action reaction equal and opposite ٹھیک ہو گئے آتر اب suppose کرو کہ lift ہے وہ motion میں ہے reaction r weight mg اور lift accelerate کر رہی گئے تو اگر lift accelerate کر رہی گئے تو اوپر کی force یعنی کی experience زیادہ ہوگی نیچے کی force سے تو it means بڑی force minus چھوٹی force is r minus mg کیونکہ جب lift move کرتی ہے تو reactions mg کی equal نہیں ہوتے reaction بڑا یا چھوٹا ہو جاتا ہے mg accordingly تو کیونکہ lift اوپر جا رہی ہے r بڑا mg چھوٹا تو body force minus چھوٹی force is equal to mass into excitation تو یہا سے r کی value کی m into g plus آج کے بعد اگر lift اوپر جا رہی ہے mass m ہے body کا تو اگر weighing machine پہ کوئی بندہ کھڑا ہوئے اس کا weight ہوگا وہ apparent weight ہوگا actual weight measure نہیں ہوگا اور apparent weight کیا m into g plus clear ہے اور اگر lift اوپر جانے کی بجائے lift نیچے آرہی ہے تو یہ r ہے یہ آپ کے پاس mg ہے lift نیچے آرہی ہے تو نیچے کی force بھڑی اوپر کی چھوٹی is equal to mass into acceleration r is equal to m into g minus سے تو یہ آپ سنا ہوگا اگر lift نیچے کی طرف accelerate کر رہی ہے اس کا weight وہ کم ہو جاتا ہے r is equal to m into g minus سے weight lessness condition اگر اس room free fall کر رہے ہم بیٹھے ہوئے ہیں بیٹھے کیسے رہیں گے ہوا میں ادھنا شروع نہیں کر دیں گے ٹھیک کی reaction ہمارا کیا ہو جائے گا سی ٹھیک ہے نا کھڑے ہی رہیں گے نا free fall سمجھتے ہو کوئی بہت اوپر جا کے ہمیں اس room چھوڑ ہوتا ہے جی ملس جی مائنس کام ختم بڑ ایکچل میں یہ story کہاں سے start ہوئی تھی یہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو کی بہت ضروری ہے بتانا تو بہت سار نمریکل گلد کر لوگ ہیں ہم ایسا سوچے نا کہ اس کو کیسے کیا جائے number of نمریکل last time plan سوچے موسیقی 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 یہ دیکھو یہ ایک لفٹ ہے شیشے کی بنی ہوئی لفٹ ہے یہاں پر ایک لیمپ ہے اور سپوز ایک پرسن یہاں پر ہے یہ لفٹ سے نیچے کر رہا تھا یہ دونوں بات کر سکتے ہیں بات کیسے کر سکتے ہیں مالون کی ہاتھ میں فون ہے اب کیا ہوا لفٹ نیچے آ رہی تھی لیکن بات کرتے کرتے لفٹ کی رسی سٹنگ ٹوٹ گئی تو اس نے پوچھا نیچے گرتے گرتے گرنے دو فری فال کرنے دو اس نے پوچھا اس سے تیرے کو لیمپ کی ایکسلیشن کیا نظر آ رہی ہے تو یہ کہہ رہا ہے لیمپ کو موو کہاں کر رہا ہے جو ایکسلیٹ کر رہے تو لیمپ کی ایکسلیشن میرے حساب سے تو ٹھگا ہوئے مالو میں ہی وہ بندہ ہوں جو لفٹ کے اندر ہیں اور یہ ایک لیمپ ہے یا ایک فین ہے اور نیچے کوئی زمین پر کھڑا ہوئے اور میں گلاس کے سکیب میں نیچے گر رہا ہوں تو ٹھیک ہے میں بھی فری فال لیفٹ بھی فری فال پنکھا بھی فری فال تو میں بول رہا ہوں کہ یہ ریسٹ پہ ٹھیک لیکن جب اس نے سیم کوششن پوچھا کہ یہ کوششن کیوں پوچھ رہے تو یہ کیا کہہ رہے میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ میرے کو ایسا لگ رہا ہے کہ جو لیمپ ہے یہ نیچے گر رہا ہے with an acceleration of جی دونوں کی آنسر صحیح ہیں تو پھر آنسر different کیسے ہے کیونکہ دونوں کا دیکھنے کا جو reference ہے وہ different ہے کوئی لیفٹ میں بیٹھ کے answer دے رہے کوئی لیفٹ کے باہر بیٹھ کے answer دے رہے ٹھیک تو point of use different ہے دونوں کے تو اس concept کو بولتے ہیں frame of reference دیکھنے کا نظریہ frame of reference تو ایک frame ہے lift کا آپ lift کے point of view سے اپنا answer دے رہے ہو وہ ایک frame ہے آپ earth کے point of view سے answer دے رہے ہو وہ دوسرا frame ہے یادت کے لیے آ رہے ہیں تو پھر مان لوگ اور objective question آ جائے plan کے acceleration بتاؤ تو آپ کیا لکھو گے آپ g لکھو گے یا آپ 0 لکھو گے تو کوئی دولوان سے بلکل صحیح ہیں آپ g لکھو گے آپ 0 کیوں نہیں لکھو گے کیونکہ کیونکہ ہم اپنے سارے numericals earth پہ بیٹھ کے کرتے ہیں ہم کبھی بھی train کے اندر جا کے یا lift کے اندر جا کے experiment نہیں کرتے ہیں ہم باہر بیٹھ کے experiment کرتے ہیں اپنی seat پہ ground پہ بیٹھ کے تو جتنے بھی objective questions ہیں وہ with respect to earth ہی ہیں تو آپ کا answers پہ g ہوگا ٹھیک اب اس کو اور تھوڑا سمجھنے کے لیے ایک اور experiment کیا مان لو یہ ایک train ہے train accelerate کر رہی ہے with an acceleration of 2 meters per second square accelerate کر رہی ہے ٹھیک یا چلو ابھی اس کو چلنے مت دو اس کو rest پہ رکھو دو منٹ پہلے ایک آسان case کرتے ہیں suppose ایک بلوک ہے بلوک کا mass کتنے 10 kg ہے اور میں بلوک کے اوپر force لگا رہا ہوں 8 new ٹھیک یہاں تک تو friction friction کچھ نہیں آج کے lecture میں کوئی friction نہیں دنیا میں friction ہے ہی نہیں ٹھیک rest پہ تو یہ accelerate کرے گا اور اگر acceleration نکال نہیں ہو تو 8 is equal to 10 into a answer آگیا ٹھیک ہو گیا یہاں تک کوئی ڈاؤٹ کسی کو اس میں اب یہ بلکہ صحیح answer ہے آپ train کے اندر کھڑے ہو کے force لگاؤ یا آپ ground پہ کھڑے ہو کے یہ scene دیکھو دونوں میں کوئی difference نہیں ہے train چلی نہیں رہی تو train کا floor تو عرص کی طرح ایک کر رہے ہیں ٹھیک ہو گیا اب suppose کرو ہم imagine کرتے ہیں جو next case ہے اس میں train accelerate کر رہی ہے 2 میٹر سیکنڈ سکوئر اور یہ وہ block ہے یہ block ایسی پڑا ہوا friction تو ہے نہیں معلو بہت hard ice friction imagine کرو برفی برف ہے اتنی hard کی ایک دم کوئی فزل جائے گا اب بلکل friction نہیں اب چلا اب جب train چل رہی ہے تو آپ کو box سینڈ میں کہا میں لے گا جہاں رکھا تو وہ میں لے گا بلکل نہیں پڑ آپ کو کونے میں پڑا ہوا میں لے گا اب دیکھیں جرہ slow motion میں کیسے ہوا train rest پہ تھی وہ block rest پہ تھا train نے اپنی speeding trees کی block پیچھے آیا train اور تیز جارہی ہے block اور تیزی سے پیچھے آرہے train اور تیز چاہ رہی ہے train اور جو block اور تیزی سے پیچھے آرہے جتنی تیز train اتنی تیزی سے block بھی پیچھے means جتنی acceleration train کی اتنی acceleration block اگر train 0 سے 100 velocity acquire کرلی دیا within no time تو block بھی 0 سے 100 velocity ہی acquire کرلے گا لیکن پیچھے ہم clear ہے وہ الگ بات ہے کہ ہوتا نہیں ہے جب train میں جاتے ہیں کیونکہ friction بہت زیادہ ہوتی ہے پیچھے کرتے نہیں اگر friction نہ تو ہم train کی پیچھے move کرنا شروع ہو جائیں ٹھیک ہے یہا تک good out اس میں تو it means کہ یہ کوئی person یہاں پر تھا اب وہ person اس کے اوپر force لگاتا ہے 8 newton mass اس کا 10 kg تو آپ کو کیا کرنا ہے train کی acceleration ہے 2 block کی نہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے اس کی acceleration نکالنی ہے ٹھیک لیکن یاد رکھنا جو اس کی acceleration نکالنی ہے question کس سے پوچھا گیا اس person سے جو کس میں کھڑا ہو train میں اس کو بھول جاؤ گئی train والے بندے سے پوچھو اس کی acceleration کی ہے وہ elation یعنی 10 into 2 newton 20 newton بات سمجھ آرہی ہے اگر ہم سب train کے اندر ہیں train accelerate کر رہی ہے 2 room accelerate کر رہا ہے 2 friction ہے نہیں اب کے اوپر پیچھے کی طرف کیا لگے گی force force برابر نہیں لگے پیچھے پورا شیش شیش اور اب چلاتے train کو پیچھے 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 شروع کر دے گا اس کا ماس 100 گی ہے اس کے اوپر total force کتنی لگی 200 newton سیدھا 200 newton بہت force ہے سیدھا جا کے کیا کرے گا شیش کو توٹ دے گا گر گیا بہر اب imagine کرو اندر ایک بہت شوٹا سا اپجیکٹ بس into 2 یعنی کہ دو newton دو newton سے وہ شیش کا ٹکرائے شیش ٹھوٹا ہی یعنی کی forces vary کریں گی لیکن acceleration ہم سب پہ کیا لگے گی ٹھیک یہاں تک اور اس کا مطلب اس کے اوپر یہ ایک force لگ رہی ہے جس کی value 20 newton ہے ٹھیک یہاں تک اب دو case اور لیتے بڑا simple case ہے میں نے کیا کیا میں گیا اس کے اوپر میں نے force لگائی اس کو دھکا مارا میں نے force لگائی اور گر گیا یہ actual force لگائی اب دیکھو میں اب کیا کروں گا میں اس کو گیر نہ چاہتا ہوں لیکن اگر میں اس کو touch کروں گا تو یہ شور یہ اپنے آپ جا دی باب سے دھکرا جائے گا ٹھیک ہے میں آپ کو touch نہیں کر رہا ہوں لیکن آپ سب کو گیر سکتا ہوں اس room کو گھما کے آپ کیوں اوپر force لگنی start ہو جائے centrifugal جس کو example دے رہا ہوں تو یہ force بینہ touch کیے لگی یہ actual force نہیں ہے یہ نقلی force ہے اس کو pseudo force پول ہے not real ٹھیک تو میں نے جا کے 20 newton کی force نہیں لگائی نا بلوک میں نے پیچھے کی دھککا مارا بلوک جو جا رہا ہے وہ کیوں آگے جا رہا ہے بیکا اف train کی acceleration تو it means بلوک کے بیچھ 20 20 newton force لگی اسی کا نام ہے pseudo force ٹھیک ہاں اگر کوئی person اندر کھڑا ہوگا یہ train میں کھڑا ہے یہ بھی آگے کی طرف force لگانے کی کوشش کرے گا let's say 100 newton 100 newton اب اس میں total acceleration کیا ہوگی اس کی تین کی بڑی force minus چھوٹی force is نہیں لگائی تھی تو میرا answer غلط آیا تھا اگر میں نے یہ pseudo force کے ساتھ calculation کی تو میرا answer صحیح آیا ٹھیک ہوگیا دو چیز ہوں گئی اس کا مطلب کبھی بھی آپ physics میں question کروگے آپ کو pseudo force کو role میں لینا ہی لینا ہے نہیں تو آپ وہ case ہو جائے گا تو اگر آپ کو reference given ہے train کے اندر اور آپ imagine کرنا چاہتے ہو train کے بھر تو آپ کو pseudo force کو بیچ میں لے کے اپنے question کو train کے بہار آکے solve کرنا ہے ٹھیک کہنے کا مطلب in terms of physics اگر کوئی body accelerate کر رہی تھی اس میں یہ block پڑا ہوا تھا جب میں نے اس کے اندر newton کا law لگایا تھا جو بھی میں نے اندر لگایا تھا 8 is equal to 10 into a تو میرا answer غلط آیا تھا تو جن frames میں newton کا second law fail ہو جاتے ہیں applicable نہیں ہے ان frame کو ہم کیا بولتے ہیں non inertial frames non inertial frames اور اگر ہم نے اپنا کام کرنے ہم اس دنیا میں رہتے ہیں جہاں پر newton کا law valid ہے ارت کے اوپر newton کا law لگتا ہے تو ہم کس frame میں کام کرتے ہیں inertial تو inertial frame وہ frame ہے جس میں newton کا second law forces mass into acceleration صحیح result دے گا اور صحیح result کرنے کے لئے آپ force of pseudo force pseudo force لوگے پھر جتنی مرجی force لگا اس کے اوپر 8 newton 8 newton جو answer آئے گا وہ اگدم صحیح آئے گا یہ point clear ہے تو it means non inertial frame can be converted into frame جب ہم جائے لیں گے اپنے question میں تو ایک کیسو clear ہے ہم نے inertial frame میں کام کرنے تو ہم نے suit of force کو consider کر نہیں کر ہے یہ clear ہے quit out اس میں next کن question میں suit of force لگے گی کن میں نہیں لگے گی اس کو ایک بار دیکھ لیں پتہ کیسے لگیا suit of force question ہے بیس طریق ہے مان لو میں ایک plane میں ہوں اور اب میں چڑھائی ہوں announcement ہوئی کہ seat کی belts باندھ لو تو ایک plane بہت speed 200 300 200 400 کی speed catch کرنے والا ہے تو بہت speed کر رہے تو میں پیچھے ہو گیا وہ اس لئے belt بنواتے ہے کہ لگے take off کرتے ہوئے اگر suddenly brake لگانی پڑ جائے تو آپ بہت تیزی سے آگے پڑھا رہے تو آپ پیچھے کی طرف رہے ہو کسی بھی جولے کے اندر کو ایسا ہوتا ہے جب آپ بہت تیز speed پہ بیٹھے ہوتے ہو پیچھے ہو جاتے ہو کبھی آگے ہو جاتے ہو ایسے ہوتا ہے تو جب plane بلکل ہوا میں آگیا height attain کرلی پھر وہ کہتے آم سے سکتے ہو بچائے کوفی جو بھی آرین میں ہوتا ہے وہ کیوں اگر پیلے کر دیں گے تو چاہے گر جائے اس کے اوپر سوڑ لگ جائے گی نا acceleration اس پر بھی لگے کی لیکن اوپر جا کے velocity plane کی 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 ایک دم constant plane velocity change ہوتا تو اندر آپ کو پتا بھی لگتا کی plane چل رہا یا نہیں چل رہا بس آپ لگتا کہ plane ہے station ہے ٹھیک ہے یہاں تک لگنی بند ہو گئی لیکن جب آپ پھر سے نیچے اترنے کی کوشش کر ہو گئے پھر سکھا لو کیوں بہت تیزی سے اس کی velocity جو ہے وہ decrease کرنے والے ہیں تو آپ کے اوپر پھر سے ایک force لگنی شروع ہو جاتی ہے ایسی ہوتے تو it means جب کوئی body accelerate کرے گی جب کوئی body constant velocity کے ساتھ move کرے گی there is no pseudo force but simple question acceleration ہے pseudo force acceleration نہیں ہے pseudo force نہیں ہے for example جیسے train accelerate کر رہی تھی pseudo force train یہ train ہے suppose it is moving with a constant velocity constant acceleration zero block 10 kg کا block ہے اب basically کیا ہوگا constant acceleration zero ہے تو there is no pseudo force آپ اس کے اوپر 8 newton کی force لگا ہوگی تو 8 newton is equal to 10 into acceleration acceleration کی value کیا آئے گی بس یہی final answer اس میں suit of force لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے clear رہے ہیں آخر اس کے بیچے کیا story ہے اس کے بیچے proof ہوتا ہے جو ہم نے نہیں کرنا but میں نے کوئی بتا ریا طریقہ کی کیسے پتا لگے گا کہ suit of force ہوگی کی نہیں ہوگی اس کی تھی نیوٹن نے کیا کام کیا تھا کہ مان لو اگر کوئی یہ frame ہے جو inertial ہے inertial ہے مان لو اور suppose ایک اور frame ہے جو accelerate کر رہے ہیں مطلب اس کی velocity کے اور change ہو رہی ہے with respect to this frame تو اس case میں یہ frame non inertial frame ہے جیسے یہ train ہے یہ train ہے اور یہ کیا ہے ارت ہے مان لو جو stationary objects ہیں وہ تو inertial ہے نا stationary train ہے وہ تو inertial ہے stationary rift inertial ہے ہم بیٹھے ہوئے stationary ہے تو وہ inertial ہے اور ارت کے اوپر with respect to stationary ارت اگر دنیا میں کوئی بھی چیز accelerate کرے گی تو وہ non inertial ہے لیکن اگر with respect to earth with respect to earth کوئی باڈی constant velocity کے ساتھ move کرے گی تو وہ بھی کیا مانی جائے گی energy تو یہ بھی تو یہ بھی کیا مانی جائے گی اس میں سوڑا فورس لینے کی ضرورت نہیں ہے اس میں سوڑا فورس یہ non inertial ہے تو اس میں سوڑا فورس لینے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے یہاں تک تو it means to point clear ہے ایسے تو سارے planet universe non inertial ہے newton کا لاؤ تو overall اس کا مطلب failure جائے گا ٹھیک تو اس لئے یہ concept clear ہے تو جیس بتا رہا ہوں کہ یہ story یہاں تک چلتی جائے گی چلتی جائے گی تو آپ نے earth کے آگے نہیں جانا earth کے اوپر stop کر دیں net is inertial ٹھیک ہے پھر question ہو جائیں اس کے ہاں ایک چیز اور بتا دوں question start کرنے سے پہلے lift ہے دیکھو style change ہو گیا اب concept clear ہو گیا ایک lift ہے ایک block ہے block کا weight mg reaction r lift اوپر accelerate کر رہی ہے اور اگر lift accelerate کر رہی ہے تو یہ کون سا frame non inertial ہم کام کریں گے inertial تو اس کو inertial میں convert کرنے کے لئے کونسی force لے لی pseudo اور pseudo force کی تو ایک خاص بات ہے کہ direction جو بھی body کی direction ہے اس کے exactly opposite کرتی ہے اگر train اوپر جا رہی ہے تو pseudo force exactly اس کے نیچے ہے تو یہ lift کے اندر جو block ہے وہ ایک دم stationary ہے تو r can be written as mg plus m a to سیب force نہیں لگاتا تو آپ سب یہ کبھ تو وہ بھی تو question تھا آپ نے ایسی کر دیا اس کو inertial لے کے تو میں نے inertial ایسے کیا تھا کہ فری body ڈیگرام لے لیے اس کے الگ سے r minus mg ma تو ایک shortcut طریقہ ہے یہ سب سے بیس طریقہ ہے ساتھ کرو گے سارے ایک ٹکنک کے ساتھ کرو میں تو confusion آئے گی کہ اس کو inertial لینے اس کو non inertial جب بول دیا acceleration ہے non inertial ہے تو sudo force لینی ہی لینی ہے اسی طریقے سے اگر یہ lift ہے یہ block ہے mg ہے اس پر block اوپر جا رہا ہے یہ r ہے نیچے تو sudo force نہ لگے گی اوپر clear with the help of order force this can be explained ٹھیک یہاں تک نوٹی پیشنی سال کرتے ہیں اس کے پیشنی 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 موسیقی 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 نیچے آرہی ہے لفٹ mass of block given ہے 0.5 0.5 kg آپ کو question میں کیا نکالنا ہے you have to calculate the force exerted by block A on block B تو یہ 0.5 kg ہے A نے B کے اوپر کتنی force لگائی یہ آپ کو نکالنا ہے اب میرے کو ایک چیز سکھائے گئی جب کوئی لفٹ نیچے آتی ہے تو M into force کیا لگتی ہے effective G minus A جو apparent rate وہ کتنے ہیں M into G minus A M آپ کو given ہے 0.5 9.8 minus 2 answer آجائے گا اس کو سمجھیں ایک اور طریقہ اگر confusion ہو رہی ہے فورسز میں ایک کام کرو کوششن کو چھوڑو میرا آنسر دینا کوششن کا ایک weighing machine ہے weighing machine کے اوپر میں کھڑا ہو گیا اور میرا mass 0.5 kg تھا اور لفٹ کے اندر ہم جا رہے ہیں اور لفٹ نیچے آرہی ہے with an acceleration of 2 میٹر پر سیکنڈ سکوئر تو میرا weight کیا ہوگا 0.5 into G نہیں ابھی تو discuss کیا apparent weight apparent weight کا مطلب M into G minus A وہی reading آئے گی آپ من میں assume کر لو جس کا کوئی ہوگا مجھے معلوم نہیں کیا بی ایک weighing machine ہے سوڑی اور ایک کتنی فورس لگا رہا ہے بی کی اوپر بہی کوششن ہے نا تو کیا نکلے گا M into G minus A سمجھے آئی بات B کا mass نہیں چاہیے آپ کو اس میں اور آپ کو بہت complex equations بنانے کی ضرورت بھی نہیں کہ contact forces کیا ہیں B نے A کے اوپر A کے B کے اوپر force لگا کچھ بھی نہیں کرنا آپ جس بھی چیز کی اوپر کھڑے ہوئے ہو اپنا weight ہی لگاؤ گے اس کی اوپر پر کیونکہ یہ چلتی ہوئی lift ہے آپ کا weight بھی proper نہیں آئے گا آپ کا weight بھی تھوڑا سا کم ہو جائے گا ٹھیک next ہے اس کا سن نکال دینا جو بھی ہے next question یہ ہو گیا bullet solution ہو گیا last time ہاں ہو گیا تو بتا دیا تھا میں نے bullet solution یہ کرو سن نکال دینا 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 دیکھو question ہے کہ آپ کو ac کی length one meter question میں given ہے ایک block friction ہے نہیں تو قائدے سے اس block کو کہاں آ جانا چاہیے تھا نیچے کیوں نیچے کیونکہ اس کا weight نیچے mg یہ 30 degree اس کا ایک component mg cos 30 اور نیچے کی طرف component mg sin 30 put out اس میں mg cos 30 mg sin 30 30 کی وجہ سے یہ نیچے آ جانا چاہیے ایک اور force expect کرتی ہے normal reaction جو اتنی ہے ویسے اس کی friction نہیں کیوں کی یہاں تا clear ہے diagram پر question یہ ہے کہ اگر میں اس wedge کو بہت تیز acceleration دوں بہت تیز تو یہ نیچے جانے کی بجائے اوپر آنا شروع ہو جائے گا c سے لے کے a تک کیوں اوپر آئے گا کیوں کی اس block کے اوپر کیا act کرے گی pseudo force acceleration ہے نا system کی تو اس کا مطلب object کے اوپر pseudo force act کرے گا ابھی تو کیا اور pseudo force کی direction body کی direction کی exactly opposite تو اگر اس کا mass m ہے اور اگر یہ system آگے جا رہا ہے with a not acceleration with a not acceleration تو اس کے تیچھے یہ force act کرے گی pseudo force m into a a not g کے equal ہم put کریں گے چلو پوائنٹ clear ہے کہ جو force ہے pseudo force کہ exactly اس کے opposite تو body کا mass ہے m into a not without is میں سب سمجھ آرہے next ہے اب اس میں یہ اگر 30 degree ہے تو ایسا کر سکتے ہیں یہ angle بھی کیا ہوگا 30 degree by corresponding angles تو m a not کے دو component ہیں m a not cost of 30 and m a not sin of 30 سوڑو force کے میں دو components بنال لیے ایک sum اور cost یہاں تو clear ہے finally یہ block کہاں move کر رہے ہیں اوپر کی اوپر کی طرف کیونکہ کوششن میں کہا گیا ہے کہ اوپر چڑ گیا اب اگر اوپر گیا اس کا مذہب یہ force بڑی اور یہ force چھوٹی ایک force بڑی اور ایک force چھوٹی تو اس case میں کیا ہونے والا ہے اس میں بڑی force m a not cos of 30 minus چھوٹی force mg sin of 30 must be equal to mass into acceleration تو یہ بڑی اوپر گیا ہے some acceleration of a تو a کیسے نکلے گا بڑی force چھوٹی force is mass into acceleration put out اس میں یادت کیا رہے سمجھ میں آرہی ہے a can be calculated اور ہا اس question میں pseudo force کی value جو لینے کو کہی جہی ہے وہ کیا کہی ہے a not equal to g لی 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 نا تو ٹھیک ہے پھر جہاں جہاں m a not m g here put g تو یہاں سے کس کی value نکال لیں گے acceleration کی m m اور m تو cancel ہوجائے a آگیا اب جب یہ body accelerate کر رہی ہے اوپر کی طرف تو اس case میں u t plus half into 80 square s کی جگہ 1 0 half acceleration تو ہم نے نکالی لی ہے sude force سے put کر لی na into t square time کی value آج point clear ہے میں سمجھ آرہا ہے کی کیسے question solve کرنے sude force کی application clear ہے ٹھیک okay next question کرتے ہیں answer نکال لینا please 0.74 answer آئے acceleration solve کرو 3.66 آ اور پھر answer آئے گا 0.74 friction کیا نہیں ابھی بہا یہ 58 question میں ایک formula لگے friction کا mu time normal reaction n ابھی تنا تو آپ کو آتا ہی ہوگا بیسے friction کے ساڑھے question next time ہوں گے next time ہم friction کریں گے اور force and friction کا momentum conservation بھی کریں گے next time momentum itna zahat a momentum conservation topic پڑھے پھر friction آئے گی کرو 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 try کرو try try آج توٹل سٹوڈنٹس آج توڈنٹس آج توڈنٹس آج توڈنٹس آج توڈنٹس آج توڈنٹس آج جلدی سے بتاؤ کیا سر ہے کیا سر کیا سر اچھو چلو دیکھو تو دیکھو question ہے کی the minimum acceleration that must be imparted to a cart in a figure so that the block A will not fall is what ایک cart ہے اور ایک block ہے ان میں friction لینی ہے میو question ہے کی میں اسے کتنی acceleration دوں کم سے کم minimum نکالنا ہے کم سے کم زیادہ سے زیادہ مزہ کوچھ اکر ہی نہیں کیونکہ جتنی آپ acceleration آگے دوگے اس block کا mass اگر m ہے جو کہ question میں نہیں given اس کے اوپر پیچھے لگے گی suit of force معلومہ آپ نے ایک acceleration دی تو suit of force پہ کتنی لگی m ہے block اگر نیچے گرے گا تو کون اس کو نیچے گر سکتا ہے اس کا weight اور اگر نیچے نہیں گرے گا تو کون بچا سکتا ہے force of friction دیوار کے اوپر کوئی اگر چیز نیچے گر رہی ہے تو friction connect کرے گی اوپر ٹھیک ہے نا یہاں تک اور friction کی value formula کیا ہوتا ہے mu time normal reaction n تو اگر mu into n is greater than equal to mg تو block نیچے نہیں گرے گا یہاں تکلیر ہے دوسری چیز اس میں normal reaction کیا ہوگا اب دیکھو اگر میں imagine کرو اگر میں ground پہ کھڑا ہوا ہوں تو میرا normal reaction mg ہے اب suppose کرو کسی نے کچھ ایسا کیا مان لو کوئی object ہے کوئی بھی ایک object ہے اور میں نے اس object کے اوپر ہوا چلائی ہے جو مرجی کیا بہت تیز اس کو دیوار سے چپکا دیا touch نہیں کیا پکڑ نہیں رکھا بس کچھ ایسی اتنی تیز ہوا چلی کی اس mike سیدھا جا کے اس کے اوپر چپک گیا دیوار کی اوپر کتنی فرس نہیں ہے 10 وال بھی اس کے اوپر کتنی فرس لگائے گا 10 action reaction same تو ہے نا تو اس میں ہوا نہیں چلے گی اس میں کٹ چلے گا m یہ جو block ہے یہ کتنی فرس لگا رہا ہے اس دیوار کی اوپر وال کی اوپر m تو وال بھی اس کے اوپر reaction لگائے گی equal to m ٹھیک ہے نیا تو normal reaction اس میں ground تو ہے نہیں ground تو دیوار ہی ہے m تو put کر دو mu times ma greater than equal to mg m سے m ہو گیا cancel acceleration should be greater than equal to g upon mu ٹھیک تو اگر suppose کم سے کم acceleration کتنی ہونی چاہیے تو minimum کی value کیا ہوگی equal to g upon mu اس میں minimum بوچھا نا تو equality ہٹا دو equal to لگا دو تو acceleration کی value automatically minimum ہو جائے گی سمجھ گیا یہ بار suit of course کی again application idea clear ہے یہ suit of course بار بار use ہوتی رہے گی اور ہمیشہ ہی ہوتی رہے گی plus 2 کے question میں بھی ہوتی رہتی ہے ٹھیک ہے نا ہوتی ایگر نا 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 مجھے اس میں فورس نکال نا فورس کا مطلب چینجل مومنٹم اپون ٹائم چینجل مومنٹم ٹو ایم بھی تم نکالی چکے ہو اور ٹائم کا مطلب کیا یہاں پر ٹائم کی جگہ آپ کیا پوٹ کروگے جو ڈسٹنس ہے اور ٹائم کی ویلیو کیا پوٹ کروگے چینجل مومنٹم موسیقی